مزیرا فارج شاہدہ شاہدہ ریشن اکاملی سیملی میں کشمیر پر پالیسی قیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ با مقصد مزاکرا چاہتے ہیں نیویورک ٹائنس پر پر حملے کی کوشش کے اجام پاکستانی نجاد امریکی شہری کو کرتار کر لیا گیا ایتاونی جنرل ایرک ہونڈر نے کہا ہے کہ ملزم دبائی فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا ممبئی ہم نے کا مجرم قرار دی جانے کے بعد اجمل کا ساکھ کو آج سزا سنائے جانے کا امکان ہے اور سپرین کورٹ نے پی سی او جیس کی انسرا کورٹ اپی میں مسترد کر دی دس مہی سے توہین عدالت کیس کی کارگائی شروع ہوئی ویلکم بیک ناجین زید حامد صاحب ایر ساتھ اس وقت کے ہاں پر موجود ہیں بیک پی جانے سے پہلے آپ نے ایک لمبی جو ہے وہ مجھے فہرست بتائی چیزوں کی جو آپ نے یوگر سلاویہ جو ہے وہ موڈل کیا بات کرتے کہ اس طرز کے اوپر یہ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں خدا نہ خواستہ لیکن آپ نے اس کے بعد یہ کہا کہ ایسا ہو گیا نہیں یہ امید کہاں سے کیوں وجہ کیا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات کہ اللہ کے فضل سے پاکستان کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے ہمارے پاس ایک اللہ کا دیا ہوا ایک توفہ ہے جس کو ہم قرآن سنت اللہ کے رسول سے محبت اور تعلق اور پیار یہ وہ انٹیگریٹنگ فیکٹر ہیں جو اس پوری قوم کو جمع کرتے ہیں یوگو سلاویہ میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی وہ قومیت والحسانیت کے بنیاد پر لڑے آپس میں یوگو سلاویہ کے پاس ایسی عام فورسز نہیں تھی جو فیڈریشن کو رپیزنٹ کرتی ہیں ہماری مسلح فوج فیڈریشن کو رپیزنٹ کرتی ہیں یوگو سلاویہ ایک نیوکلئر ملک نہیں تھا ہم ایک نیوکلئر ملک ہیں یوگو سلاویہ کے پاس علامہ اقبال نہیں تھے ہمارے پاس ہیں اور اللہ کے فضل سے اس وقت اقبال کی آئیڈیالوجی کو جو ریوائیف کیا گیا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے وہ تو پین اسلامیزم کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ اب الحمدللہ آپ یہ نوٹ کریں گے کہ جہاں پہ دوہزار سات کے بعد اماریکم نے یوگو سلاویہ اپشن پاکستان پر امپلیمنٹ کرنا شروع کیا تھا تو اللہ کا اپنا نظام ہے کہ اس نے اسی وقت اقبال کو بھی ریوائیف کرنا شروع کر دیا تھا پاکستان میں اور اس وقت لاکھوں کی تعداد میں بچے جو ہمیں سنتے ہیں مسلح فاد میں جو ہماری پینیٹریشن ہے پڑے لکھے پاکستانیوں میں بیور اکٹرسی میں بزنس کمیونٹیز میں ٹریڈرز میں فارمز میں پاکستان کے ہر طبقے میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے پاکستانی جو ہماری بات سن رہے ہیں جنہوں نے اب اپنے آپ کو ریڈسکور کیا ہے اپنی آئیڈیالوجی کو بھی اور اپنی آئیڈنٹیٹی کو بھی ہماری آئیڈیالوجی گمبد خزرہ ہے ہماری آئیڈنٹیٹی سبزلالی ہے اور جو اس کے ساتھ لوگوں نے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے امید کی اور جو ہم نے ماشاءاللہ جس طرح سوات میں جس طرح ہم وزیرستان میں ان کے عزائم کو ناکام بنا رہے ہیں جس طرح پاکستان کے اندر ایک دوبارہ پاکستان کی قوم اور فوج کے درمیان تعلق دوبارہ قائم ہوا ہے جو کہ بکھر گیا تھا کچھ عفت سے پہلے تک یہ سارے وہ اتنے سٹرونگ فیکٹرز ہیں اور پھر اللہ کا کرم یہ ہے کہ یوگوسلاویہ سے نیٹو کی سپلائز نہیں جاتی تھی ہمارے یہاں سے جاتی ہیں لہٰذا یوگوسلاویہ پر تو وہ نیٹو باہر سے باومنگ کر سکتا تھا ہم پہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اگر یہ پرابلم کرے گا تو پھر اس کو خود پتائے کہ افغانستان میں اس کے لاکھ ڈیڑھ لاکھ فوجیوں کے قبریں بنیں گی تو ہم ایک بہت سٹرونگ پوزیشن میں ہیں اللہ کے کرم اور فضل سے لیکن ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہمیں اس سٹرونگ پوزیشن کو کیش کرنا نہیں آتا کیش ہم نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ہماری جتنی حکومتیں ہیں فرنٹیر میں جو حکومت ہے عوامی ناشنل پارٹی کے جو کہ تاریخی طور پر پاکستان توڑنے کی جدوجہد میں لگے رہے ہیں انہوں نے کبھی پاکستان بننے نہیں دیا فرنٹر کے گاندی کے علاقے کے لئے انہوں نے سرحج اور خیبر بختونخواہ کے نام کی جو اور خیبر بختونخواہ کا جو فساد انہوں نے شروع کرایا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہزارہ کو الگ صوبہ بنا دیں یہ قومیت کی بنیاد پر مختلف صوبے بنانا یہ امریکن گیم پلان ہے بلڈ بارڈرز کے طور پر پاکستان کے در پختونستان الگ بلوچوں کو الگ سندھیوں کو الگ پنجابیوں کے اندر بھی سرائکی بیلٹ الگ پنجابی بیلٹ الگ ہزارہ بیلٹ الگ اس بنیاد پر اگر آپ ملکوں کے صوبے بنائیں گے تو ملک ٹوٹ جائیں گے دیکھیں ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے جو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت کے مختلف صوبے بن جانے چاہیے ان کا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انتظامی بنیاد پر بنائے جائیں گے اور بہتر ہو جائیں گے دیکھیں انتظام پاکستان کے اندر کتنے ڈیویجنز ہیں تیرہ چودہ پندرہ ڈیویجنز ہیں جو پورے ملک آپ نے تقسیم کیا ہوئے اب تیرہ ڈیویجنز کے تیرہ صوبے بنا دیجئے فر ایکزامپل ڈیویجنز کی بنیاد پر ہوگا وہ ایڈمیسٹریٹیو ڈیویجنز بنے ہوئے ہیں بہت عرصے سے وہ ڈیویجنز جو ہیں قومیت لسانیت یا فرقہواریت کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہیں اس لیے نہیں کہ بات سرائی کی سپیکنگ اس لیے نہیں کہ سرائی کی ہیں یا ہند کو سپیکنگ ہیں یا پشتو سپیکنگ ہیں یا اردو پنجابی سپیکنگ ہیں یا کشمیری سپیکنگ ہیں اس پر توڑیں گے تو ملک بکھر جائے گا اور یہ جو انہوں نے پروینچل ایٹانومی کی بات کی ہے اس وقت اس سے بڑا زہر قاتل پاکستانی قوم کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ہم صاف بتا دیں کہ ان لوگوں نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا ہے باقاعدہ تقریریں کی ہیں ان لوگوں نے یہ کہہ کر اٹھارویں ترمیم کے بعد کہ پاکستان کو مضبوط فیڈریشن نہیں بچا سکی اب ہم فیڈریشن کمزور کریں گے صبحوں کو مضبوط کریں گے بلکل ٹھیک ہے اور یہ بات لوگوں نے کہیے اور یہ بات وہ بہانہ بناتے ہیں وہ نائنٹین فورٹی کی قیدعظم کی سپیچ کو کہ قیدعظم نے پروینچل ایٹانومی کی بات کی تھی یہ ناپاک لوگ یہ بات بے قف بناتے ہیں قوم کو قیدعظم نے جب یہ بات کی تھی اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی آپ اگر پروینچل ایٹانومی کے علاوہ آزادی کی بات کرتے تو قید کرنی جاتے بغاوت کا مقدمہ بنتا آپ جیل میں جاتے تو اس وقت اور سب کو پتا تھا کہ پروینچل ایٹانومی کے نام پہ ہم الگ کریں گے اور آہستہ آہستہ آزاد ہو جائیں گے آج پاکستان میں آپ پروینچل ایٹانومی کی بات نہیں کر سکتے پروینچل رائٹس کی بات کی جا سکتی ہے یہ رائٹس کو ایٹانومی سے کنفیوز کرتے ہیں صوبوں کو حقوق چاہیے نا صوبوں کو فیڈریشن کو کمزور نہیں کرنا اور اس وقت جبکہ دشمن ہماری صفوں میں گستا ہوا ہے فورس جنریشن وار ہم پہ مسلط کی گئی ہے ہمارے صوبوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے پانی کی بنیاد پہ کبھی گندم کی بنیاد پہ کبھی وجلی پانی گیس کے بوران پہ کبھی ڈیمز کی اوپر اس طورتحال میں اگر پروینچل ایٹانومی کی بات کی جائے گی اور کمزور حکومتیں صوبوں میں سندھ کی حکومت انتہائی کمزور ہے فرنٹیر کی حکومت تو خیر بالکل ہی غدار ہے یعنی I'm using this word it's a very harsh word کیونکہ بھٹو نے ان پر غداری کے مقدمے بنایا تھے میں نے نہیں بنایا تھے یہ ظلفقار علی بھٹو نے ان پر غداری کے مقدمے بنایا تھے because بھٹو was a visionary foreign policy کے لحاظتے وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ پاکستان توڑنے کے لیے جو elements پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں عوامی ناشنل پارٹی قسم میں روڑ وفاق جان بوس کے تو خود کو کمزور نہیں کرے گا اور جہاں پر حقوق کی بات کی جاتی ہے اگر ان کو ان کے حقوق دے دیے جائیں دیکھیں وہی بات ہم کر رہے ہیں بات rights کی ہو رہی ہے autonomy کی نہیں ہو رہی یہ لوگ rights کو autonomy پہ لے کے جا رہے ہیں بلکل miss use کر رہے ہیں اس ساری environment کو مجیب الرحمان کے آپ 6 point اٹھا کے دیکھ لیجئے جو پاکستان توڑنے سے پہلے اس نے بھی rights کی بات سے شروع کی تھی provincial autonomy پہ گیا تھا provincial autonomy سے اس پاکستان بنا لیا اس نے یہ کھیل لوگ چونکہ تاریخ پڑتے نہیں ہیں آپ مجیب الرحمان کے 6 point اٹھائی ہیں اور دیکھئے اور اس میں اور یہ جو تھاری ترمیم کے پوائنٹس پر کتنے پوائنٹس کامن ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جن لوگوں نے یہ ڈراما کیا ہے پلس ان لوگوں کو حق اس نے دیا ہے کہ آئین چینج کریں جب ان ساروں پر corruption کے مقدمات ہیں پہلے اپنے آپ کو صاف کریں پہلے اپنے آپ کو صاف کریں زبردست کام کر رہی ہے چیف جسٹس کو میں کہوں گا ذاتی طور پر doing a wonderful job reason being کہ جو اس وقت ملک کے اندر massive corruption ہو رہی ہے مطبق corruption کے ما شاء اللہ جو ریکارڈ ٹوڑے جا رہے ہیں وہ تو ما شاء اللہ کمال ہے کمال ہے مگر اگر اللہ تعالی نے چیف جسٹس کو یہ توفیق دی ہے اور وہ کر رہے ہیں اس کام کو تو the nation must support the chief justice ہمیں پوری طرح چیف جسٹس کی مدد کرنی چاہیے اور دوسرا اس بات پر کہ پہلے جو national reconciliation ordinance کے تحت جو مقدمات ہیں جب تک کہ ان مقدمات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ان کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آئین تبدیل کریں گے بکہ اگر یہ لوگ کرپ ثابت ہوتے ہیں قانونی طریقے پہ پھر ایک کرپ آدمی سے آپ آئین کیسے تبدیل کروا سکتے ہیں ان کو ہولٹ کرنا جنہوں نے finally sign کرنا ان کو تو امیونٹی حاصل ہے یہی بات ہے شریعت میں تو کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہوتی اگر آپ اسلام آئین میں تو ہے نا دیکھیں اگر آئین میں ہو نہیں سکتی آئین کے اندر objective resolution آئین میں شامل ہے objective resolution آئین کے یہ کہتی ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا تو یہ آئین کو بھی غلط استعمال کر رہے ہیں they're misusing the iron ہم ایسے آئین کو تسلیم نہیں کریں گے جس کے اندر objective resolution نہ ہو objective resolution اس کا حصہ ہے بے کچھ ہی کہا ہے آپ کی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم objective resolution کو تو باہر نکال دیتے ہیں کیونکہ اس میں قرآن و سنت کی بات کی گئی ہے باقی آئین پہ ہم اور اس میں بھی article 62 اور 63 جو corrupt اور چوروں کو باہر رکھنے کی بات کرتا ہے اس کو بھی ہم change کر دیں گے یہ drama نہ کریں قوم کے ساتھ not acceptable اچھا ایک اور جو drama کیا گیا ہے جو بھی ان کی کوئی political کچھ ذہن مل کر بیٹھے اور ایک شک introduce کروائی گئی جو within party elections کے حوالے سے اور اس کے بعد یہ کہ party ہے چاہے وہ parliament میں بیٹھا ہے چاہے parliament میں نہیں بیٹھا آپ اس کے خلاف کچھ کہہ کے دکھائیں آپ کو نہیں سکتا یہ جو so called democracy ہے اس کی حقیقت کو اقبال نے بڑا خوبصورت واضح کیا تھا اقبال نے کہا تھا کہ پہلے ملوکیت ہوا کر دی تھی بادشاہتیں تھی تو جب لوگوں میں شعور زیادہ ہو گیا تو ابلیس اپنی مجلس شورہ میں خود کہتا ہے کہ ہم نے ملوکیت کو پہنایا جمہوری لباس جو ایک آدمی کا اختیار تھا وہ ہم نے ایک سیاسی جماعت میں دو چار سیاسی جماعتوں میں کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم participate کر رہے ہیں the illusion of participation یہ دھوکہ دیں لوگوں کو ہوگا فیصلہ چند لوگوں کے ہاتھ میں یہ ساری ہماری سیاسی جماعتیں دیکھ لیجئے بدترین dictatorships ہیں کسی میں خاندان چل رہا ہے کسی کے اندر feudalism چل رہا ہے کسی کے اندر اپنے مجال نہیں کچھ پارٹیاں جو literally مافیا lords ہیں جن کے اندر مطلب وہ تو dictatorship سے بھی آگے چلے گئے وہ تو مافیاز ہیں تو the point is یہ سیاسی جماعتوں کا ہماری حال ہے جن کی ideology